اسلام علیکم محترم ناظرین تربوز کے فائدے، تربوز کی اہمیت، تربوز ہماری زندگی میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے اور یہ کس طرح انسانی صحت کی حفاظت کے کرنجے دیتا ہے دیکھتے ہیں تربوز انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے گرمیوں کے موسم میں آنے والا یہ پھل نہ صرف ذائقے میں مزیدار ہوتا ہے بلکہ کئی بیماریوں سے بچاتا ہے گرمی کے موسم میں سب سے بڑا مسئلہ ڈی ہائیڈریشن ہے لیکن تربوز اس مسئلے سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے اس پھل میں نائنٹی ٹو پرسنٹ پانی موجود ہوتا ہے جس میں جسم کو مناسب مقدار میں ہائیڈریشن ملتی ہے اور آپ کئی طرح کے جسمانی مسائل سے محفوظ رہتے ہیں تربوز کے طبی فوائد نمبر وان تربوز غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے یہ ایک ایسا پھل ہے جس میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہیں تربوز میں ویٹامن سی ویٹامن بی اور اس کے ساتھ ویٹامن بی سکس پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کے لیے نہایت ہی مفید ہے جو دن بھر ایک انسانی جسم کو متحرک رکھنے میں اہم کردار اڈا کرتا ہے نمبر جو تربوز مسلس پٹھوں کے نظام کو مضبوط بناتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق تربوز میں پائے جانے والے سائٹرو ویلین اور آرجینین اتھلیٹس میں خون کی گردش کو بہتر بناتے ہیں اس کے علاوہ اس کو خانے میں بدن میں درد اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کسی قسم کے خیل کی مشک کرنا شروع کر رہے ہیں اور مناسب درد اور تکلیف کم کرنا چاہتے ہیں تو بقائدگی سے تربوز استعمال کریں یہ درد تکلیف میں ایک دوا کی طرح کام کرتے ہیں نمبر تھوئی تربوز جسم کی نمکیات کو کنٹرول کرتا ہے گرمیوں میں ہم سب کو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے تاہم سخت گرمی کے باعث زیادہ مقدار میں پانی پینے کے باوجود انسانی جسم میں پانی کی کمی رہ جاتی ہے لیکن مہرین طب کے مطابق تربوز میں ایسی جزیات پائی جاتی ہیں جو نہ صرف گرمی کم کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ وہ انسانی جسم میں پانی کی نمکیات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں نمبر فور تربوز چربی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے تربوز میں موجود امائنو ایسیٹس کیلوریز جلانے میں مدد کرتے ہیں جسم میں پانی کی مقدار مناسب سطح پر رکھی جاتی ہیں خاص طور پر تون سے نجات میں کامیابی کے لیے تربوز کا استعمال مفید قرار دیا گیا ہے ہاں تربوز کا جوس انسانی جسم کو پانی پہنچانے کا کام کرتا ہے مائرین پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے خاص طور پر اس مشروب کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس میں موجود خاص سیلز ایسی گرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے جو جسم میں چربی بننے کا سبب بنتے ہیں نمبر فائل تربوز کے بیچ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں مائرین کے مطابق بیچوں میں بھی غزائی اجزاء کے ساتھ ساتھ مختلف صحت بخش فوائد بھی پائے جاتے ہیں تربوز کے بیچ پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں تربوز کے بیچوں میں اہم مدنیات فاسفورس، آئرن، پوٹاشیم، سوڈیم، کاپر، منگانیس اور زنک شامل ہوتے ہیں تربوز کے بیچوں کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے تربوز کے بیچ دھوک اور دھوپ میں سخا کر استعمال کریں تربوز کے بیچوں میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو لوگ الہدہ سے پروٹین نہیں لے پاتے وہ ان بیچوں کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر سکس تربوز کا استعمال ہماری جسمانی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے تو ہڈیوں کی ایک بیماری اوسیو پروسس سے محفوظ رکھ سکتا ہے یہ بیماری انسانی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتی ہے پچھوں کی کمزوری سے بچانے میں مددگار ہے نمبر سیون تربوز انسانی بینائی کے لیے مفید ہیں اس میں وافر مقدار میں لائکوپین موجود ہوتا ہے جو آپ کی بینائی کی حفاظت کرتا ہے سوزش جیسی شکایات سے بچاتا ہے مہارین کے مطابق بڑتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں بینائی کمزور ہو جاتی ہے جبکہ تربوز کا استعمال مضبوط نظر کے لیے انتہائی مفید قرار دیا گیا ہے تربوز نظر کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی قوت فرام کرتا ہے کیونکہ نظر کے ساتھ دماغ کا تعلق ہوتا ہے نمبر ایٹ تربوز کا استعمال انسانی جسم میں انفیکشنز کو روک دیتا ہے تربوز میں مختلف قسم کے ویٹامنز انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ ہونے والے انفیکشن کا بروقت خاتمہ کرتے ہیں تربوز میں موجود لائکوپین اور ویٹامن سی انٹی انفیکشن اجزاء ہیں جو مصمی تبدیلیوں سے ہونے والے انفیکشنز کو روک دیتے ہیں نمبر نائن تربوز خانے سے خوصن میں خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تو بالوں کو بھی صحت مند بناتا ہے اس کے علاوہ چہرے پر رونک اور تازگیسی آ جاتی ہے جلد رو تازہ اور شاداب نظر آنے لگتی ہے تربوز میں ویٹامن اے اور ویٹامن سی کی موجودگی سے جلد اور بالوں کی صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے نمبر ٹین کینسر جیسے بیماری سے حفاظت کرتا ہے کیونکہ تربوز کے پھل میں کیوبین جیسا ایک مادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو انسانی جسم میں کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے تربوز میں لیکوبیم کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو جسم میں کسی بھی قسم کے کینسر کے خطرے سے بچ جاتا ہے نمبر الہون تربوز ڈائیجسٹیف سسٹم کو بہتر بناتا ہے کیونکہ اس میں وافر مقدار میں پانی کے ساتھ ساتھ اضافی مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے جو قبض کو روک کر رکھنے کی اہلیت رکھتا ہے نمبر ٹویال شگر کے مریض اور تربوز کے فل کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں گلیسیمک انڈیکس ٹی آئی شگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس والے گزا کا کتنا عصہ کھانے سے گلوکوز آپ کے خون میں کتنے وقت میں جذب ہو سکتا ہے اسے گلیسیمک انڈیکس کہتے ہیں اور شگر کے مریضوں کے لیے یہ مفید ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے شگر کے مریض کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے اگر اس صورت میں شگر لیول ٹاؤن ہو تو میٹھے فل وغیرہ کا استعمال ہی کرنا پڑتا ہے لیکن شگر کے مریضوں کے لیے صرف پندرہ گرام کاربو آئیڈریٹس کسی بھی فل کے ذریعے سے جسم میں حاصل کرنا نقصان دے نہیں ہے لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار لی جائے تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم تربوس کے فل کو دیکھیں تو اس کے سو کپ میں پندرہ گرام کاربو آئیڈریٹس موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ شگر کے مریض بھی اسی مقدار میں تربوس کو خواہ سکتے ہیں لیکن یہ خاص مقدار سے تجابس کر جانا امراض کے لیے ٹھیک نہیں ہے تربوس میں گلیسیمک انڈیکس موجود ہوتا ہے لیکن گلیسیمک لوڑ بہت کم ہوتا ہے اس لیے اگر سوا کپ کے قریب ہی شگر کے مریض تربوس کھائیں تو یہ ان کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے نمبر تھرٹین تربوس کا استعمال جگر اور گردوں کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے کیونکہ پشاب رونگی کے ساتھ آتا ہے یہ پھل جگر کے افعال جیسے امونیا کے اخراج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اضافی سیال مواد جو خراب ہوتا ہے اسے گردوں پر دباؤ آنے لگتا ہے تو تربوس کا فعل گردوں پر پڑھنے والے بوچ کو کم کر دیتا ہے نمبر فورٹین تربوس تضابیت اور سٹریس کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے تینکیو فور واشنگ حسین لیاکچرز اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی